جلوس جو ہے وہ گاندھی نگر پکے بازار پرانی پکے بازار سے نکالی جاتی ہے بابا اعداد شاہ کے آستانے پر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے یہ جلوس میں کافی لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اور یہ جلوس جو ہے حضور غوث آزم شہر خفد القادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نو کے اسے جو ہے نکالی جاتی ہے آپ سے یہ منصوب ہے یہ جلوس یعنی حضور سید سرکار غوث پاک سے آپ کیسے کمیٹی سے ہیں آج سرکاری غوث پاک رجل اللہ تعالی کا آج جلوس نکالا گیا ہے اور شہر میں ہر جگہ مرتی پرتیما بیٹھی ہوئی ہے درگا پویا کی سر ایسے میں کیا مثال قیم ہو رہا ہے سر بتائیں گے آپ کس طریقے سے جلوس نکالا گیا ہے میرسہ سے یہ شہر میں بھائی چارے کا محول لہا ہے جی اس بار بھی وہی محول لہا ہے پتے پر تو لوگوں نے اپنی لائچیں بھی نکال لیں اور سارا اوروز کچھ بھی نہیں یہاں تھوڑی دکھت ہی لوگوں کو بھائی نکال لیں لائچیں لوگوں نے نکال لیں ہیں جلوس سمینوں سانتی کے ساتھ یہاں دیکھا گیا ہے بھائی چارہ کہ ایک دوسرے سبھی لوگ مل کر دونوں بھائی مل کر پنڈال کے سامنے بھی لوگوں نے سواغت کیا آپ لوگوں کا تو کیا یہ سا کیا مثال دینا چاہیں گے آپ مثال یہی دینا چاہیں گے کہ اس شہر میں اس ملک بلکہ شہر میں ہمیسہ آپ نو ماندہ کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں اور ہم امیت رکھتے ہیں ہم لوگ آپس ملک بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور حد وحاد ہوں گے ٹھیک ہے سر آج مسلم سمودائی دوارہ بھی آج تیبھار منایا گیا ہے سرکار گاؤس پاک کا اور آپ لوگ بھی بہت دیکھا گیا ہمارے بھائی بندو دوارہ منایا گیا آپ دیکھا گیا کہ بستی جنپد میں ایک مثال ایک قائم ہو رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دوارہ بھی پنڈال پنڈال بھی بھائی سواگت بھی کیا گیا بہت طریقے سے اچھے طریقے سے ساری چیزوں بے وستہ کی کیا طریقے سے آپ لوگ گیا ہے ہمارا سواگت کرتے ہیں ہمارے سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ درگا پویا میں بھندارہ کھلاتے ہیں ہم آج ان کو سواگت کیے ہیں پانی پھلائے میں چھائی پھلائے ہیں ہم لوگوں کی آس تینے بہت پرمپراغت روح سے ہم لوگ چلے آ رہے ہیں ہم لوگ پرمپراغت روح سے ہی کھتے ہیں سب ہمارے بھائی کیا سندیز دینا چاہیں گے بستی جنپد کو بستی جنپد سے لوگ سچھا لیں ہم لوگ کئی سے رہ رہے ہیں کندے سے کندہ ملا کر کے آفیس اور ہاتھ ملا کر ٹھیک سر بہت بہت جننے بہت